سلام اکبر پھر خوش آمدن سلیم بخاری صاحب ہم نے سنا اکثر یہ تذیعہ کیے گئے اور یہ باتیں جو ہے ہوتی رہی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنرل آسم مونیر جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کریں گے یہ ہم نے بھی سنا آپ نے بھی سنا بڑے فیصلے سے مراد کیا تھی دوسری بات یہ کہ ان کی گرپ آستاستا مضبوط ہوتی چلی جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے واقعی وہ وقت آگیا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت ہے دوسرا جو سوال بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کیا جنرل فیض حمید نے عمران خان صاحب کو استعمال کیا یا فیض حمید صاحب جو ہے وہ استعمال ہوئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روف کلاسرا جو جزئے ہم ہمیشہ مانتے تھے کہ ان کے پاس انفرمیشن ہم سب سے زیادہ ہوتی ہے اور بڑی ایتھنٹک ہوتی ہے انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں جس کا ایادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایتھنٹک باتیں ہیں میرے خیال سے کوئی بھی ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے لیکن دو تین باتیں میں آرز کروں دیکھیں ایک ازارش یہ ہے فیض حمید کا سب سے بڑا جرم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیاست کھیل لی ہے سیاست کا کھیل اور کھلوار کرنے کے لیے تو بے پناہ جلینوں کے نام میں بتا سکتا ہوں آپ کو سٹارٹ ہو جائیں آپ ویوب خان کے عیرہ سے آجائیں زیادہ علاق پر اس کے بعد پرویز مشرف یہ کھیل تو سیاسی کھیل تو کھیلنے کا وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بیسی مینڈیٹ ہے جو کھیل جنرل فیض نے فوج کے اندر کھیلا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اصل خرابی اصل وجہ اصل جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ کسی جنرل نے ماضی میں فوج کے سینئر رینکس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں کیا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا 77 years of our history کہ کسی چیف کی تائناتی رکھوانے کے لیے کسی سیاسی جماعت نے لانگ مارچ کیا بتا لیجیے مجھے جلدی سے کوئی یاد کر کے اگر آپ کوئی آدھو اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے تو فوج کے اندر فوج کی تقسیم کے لیے جو کچھ فیض صاحب نے کیا ہے جنرل فیض نے اس کا حساب ان سے لیا بھی جائے گا اور ان کو دینا پڑے گا جو ایک میتھ تھی کہ جنرین جو ہیں وہ ہالی کاؤز ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا وہ میتھ جنرل صاحب نے توڑ دی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف بننے کے بعد ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ ہمارے اندر جو خود اتصابی کا عمل ہے اس کے اوپر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے وہ غالباً یہ ثابت کرنے پر تو لے ہوئے ہیں کہ بلکل وہ ایفیکٹیو سسٹم ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک میجر جنرل کو سزا ہوتے دیکھی اس پائنش کے حوالے سے ہم نے کرنل اکبر کو ابھی دیکھی سزا ہوئی ہے اس سے پہلے کیپٹن ہیدر میڈی اور جو میجر آدھر رادہ ہے اس کی سزا ہم نے سنی پھر تری سٹار جنرل جو لاہور کے کور کمانڈر تھے آپ کو پتا ہے کہ ان کی جس حولتکاری کا الزام تھا اس کے اوپر ان کو نہ صرف وہاں سے ہٹایا گیا بلکہ ان سے اسی نویت کے پوچھگیت بھی کی گئی اور وہ کہاں ہیں یہ ایک علیہ دا سوال ہے یعنی ان کو بھی بکشا نہیں گیا ہے اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو کور کمانڈر منگلہ کی جو ٹرانس پر ہوئی تھی جن ایلیگیشن پر ہوئی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایفیکٹیو لی جن آسم اپنا وہ وعدہ تو پورا کر چکے کہ جناب کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے لہٰذا میں یہ ڈیرائیو کرنے پر مجبور ہوں کہ کیا وہ ججز جنہوں نے سہولتکاری کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا کی کسی بنینا ریپبلک میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے کہ جسٹس ساکم نصار صاحب کے دور سے شروع ہونے والا دیلیچل ایکٹیوزم جو ہے وہ گلزاری عدالتوں سے خوسبی عدالتوں سے بنیالی عدالتوں سے ہوتا ہوتا جہاں پہنچا ہوا آپ کو پتا ہے جس طریقے سے فوج کو تقسیم کیا گیا اسی طریقے سے سپریم کورٹ بھی تقسیم ہوئی یہ سب کے سامنے کھلا سوال ہے میں کوئی رات سے پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں کس نے کرایا یہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ بالکل ہے وائرز ہیں کیوں ہیں چھے چھے لوگ جو خط لکھتے ہیں کون ہے وہ انہوں نے اپنے اس خط لکھنے سے پہلے چھے مہینے میں جتنے فیصلے کیے ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ میں ریلیف دیا گیا ایک خاص پارٹی وہ یہ سب کیا ہے تو اس سب کے پیچھے اگر آپ کسی کا گریبان پکڑنا چاہتے ہیں کہ کون اس کا دمدار ہے تو وہ ایک ہی نام ہے جنرل فیض عمید دو باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج کی تقسیم عدلیہ کی تقسیم یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن پولٹیکل پولرائزیشن کے لیے جو کچھ ہوا جو واقعات اس ملک میں ہوئے مثال کے طور پر عرشد شریف کا قتل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ مٹی کے نیچے دھب جائے بلکل اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن ہم سب اپنے دماغوں میں اپنے دلوں میں جانتے ہیں کہ یہ لیڈ الٹیمیٹلی کہاں تک پہنچے گی کیونکہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام لگا گیا کہ جی اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جو ان کے بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے دو مرتبہ پبلک ریلیز میں کہا کہ میں نے پہلی دفعہ اس کو مجبور کیا کہ تم چلے جاؤ باہر وہ نہیں گیا پھر میں نے دوسری دفعہ انسسٹ کر کے اس کو باہر بجوایا جس کے لیے کی پی کے کی گورنمنٹ نے ایک فالس تریکٹ الٹ جو ہے ان کے لیے جاری کیا گیا یار خدا کے واسطے ملک صاحب اور راو بھائی مجھے یہ بتائیں یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں تو اس کے لیے کسی دا کسی کو تو ذمہ دا ٹھہرانا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اسی طرح رول جائے کہ لوگ اس ضرب المثل کو جو بڑی تنزیہ طور پر کہی جاتی تھی کہ وکیل چھوڑ دیں جج کر لیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کلچر صاف کے لیے ہماری رینکنگ ایک سو تیس سے اوپر لائے گا یا ہم زمین بوس ہو جائیں گے بالکل سے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب کو اس کے لیے کنسرن ہونا چاہیے یہ پارٹی ڈیویجن چھوڑ دیں کہ پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہیں نون لی کیا کہہ رہی ہیں جہنم میں جائیں یہ سب آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا ان حالات میں ملک چل سکتا ہے کیا ملک کے ذمہ دار لوگ جو تھری تھری سٹار جنرل ہوں یا چیف جسٹسز ہوں یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہوں وہ اگر اس طریقے سے سہولت کاری کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جمہوری ملک چل سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت بحال ہوگی ہماری جمہوریت بحال ہوگی کچھ نہیں ہونے والا ہم خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں ملک صاحب اگر اس طرح کے فیصلوں سے لوگوں کو ذمہ داری زمدہ ٹھرا کے سزائیں نہ دی گئیں تو یہ ملک بنانا رپبلک بن جائے گا میں آپ کو وصوق سے کہہ رہا ہوں روف کلاسہ صاحب جس کا ذکر بھی بخاری صاحب کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ عرشت شریف صاحب کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس کے تانے بانے کہیں جا کر مل سکتے ہیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں حافظ آسم مونیر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بیگج نہیں ہے جس کے پاس بیگج نہ ہو وہ بڑے فیصلے کر سکتا ہے ڈی جی آئی سائی کو پکڑنا یا ان کو گفتار کرنا یا کورڈ مارشل کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا یہ بنیاد بھی ہو سکتی ہے بڑے دو اہم سوال آتا ہے آپ کے ایک تو وہ میرا قلعہ جنرل آسم مونیر صاحب پہ ایک بقیدہ ذمہ داری عید ہوتی ہے انہوں نے خود ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے شہید دوست عرشد شریف کی ماں سے کی ہوئی ہے جب وہ ہرسپیٹر میں داخل تھیں تو جنرل آسم مونیر صاحب ان کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے ان کی صحت کا پوچھنے کے لیے اور انہوں نے پھر ان کی امہ کو اور ان کے بچوں کو ان کو اشور کر آیا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کے جو قاتل ہیں جنہوں نے عرشد شریف کو قتل کیا تھا ہم بڑا ظلم کے ہم سب پہ عرشد کی فیملی پہ بچوں پہ ان کو ہم ڈھونڈ کر کٹیرے میں لیں گے اور آپ کو انصاف دلوائیں گے یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی بیٹی بھی مجود تھی عرشد کی وہاں پہ ان کے بچے بھی مجود تھے ان کی امہ بھی تھیں وہیں پہ جنرل صاحب نے کمیٹمنٹ کی لہٰذا یہ ان پہ ایک طرح کا ایک وہ بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ انہوں نے ایک ماں سے بوڑی ماں سے وعدہ کیا جس کے بیٹے کو اتنے باربیریک انداز میں قتل کیا گیا اور ان کے بچوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ اس ملک کے ساتھ میں سمجھتے ہیں ہمارے جیسے جو دوست تھے ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کی ان کو انصاف لے کر دینا چاہیے اگین ای وڈ سیک بکاز کہ انہوں نے وعدہ کیا ایک ماں سے ای ہوپ کہ وہ ڈیلیور کریں گے اور جیسے بخاری صاحب نے کہا اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے کہ عرشت شریف کے ساتھ ان کے فیملی کے ساتھ اتنے بڑی زیادتی ظلم کیا گیا یہ کیسے کیا گیا ایک جوان لائف اس ویری بیوٹیفل مین انہوں نے بلکہ ان کا سلیم بخاری صاحب کے نیچے بھی کام کیا اور ان کے ساتھ بھی بڑا ان کا پیار اور محبت تھا چلو ہمارے دوست بخاری صاحب ان کے ایڈیٹر ہیں نیوز میں ان کے ساتھ باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں کبھی ان کی انٹلیکٹ کو یا ان کے فیصلوں کو کبھی ہے میں اپریشیڈ نہیں کر سکا وہ یہ تھی کہ جب آپ کو ڈی جی آئی ایس ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ سر آپ کے میسیس جو ہیں بشرا بیگم صاحبہ جن کے ریپٹیشن اچھی نہیں ہے وہاں سے انگوٹھیاں لی جا رہی ہیں کیرٹس لیے جا رہی ہیں وہاں سے گھڑیاں لی جا رہی ہیں ہیرے جوہرات لیے جا رہی ہیں سر ذرا خیال کریں کل کو یہ آپ کے لئے ایسے پرائم میسٹر کے طور پر پرابلم بان سکتا ہے اب عمران خان صاحب میں اگر ایک ہوتے انٹلیکٹ لیول ہوتا تو میرا خیال ہو جناس مریض صاحب کو اٹھ کر کھڑے ہو کر گلے لگاتے اور ان کا شکریہ دا کرتے اور گھر جا کے اپنے سپاؤز کو کہتے کہ میں آپ جرا خیال کریں اس پر سرویلنس ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے میں بہت بڑی ایک جنگ لڑا رہا ہوں جنگ کین لوگوں خلاف لڑا رہا ہوں جنہوں کو یہ مافیا کہتا ہوں ڈاکو کہتا ہوں چور کہتا ہوں اور آپ کو یاد اگر ہوگا تو اس وقت تو یوسر عزیزہ گلانی صاحب کے بارے میں ان کے ان کے ٹرک شہر کیا تو بار بار وہ جلسوں میں ذکر کرتے تھے عمران خان صاحب کو تو ان چیزوں پر زیادہ کیئر فل ہونا چاہیے تھا کہ میں ان تمام توشہ خانے کے تحاف ہوں یہ ملک ریاض ہوں دیگر لوگوں تو میں تو ان پر گفتگو کرتا ہوں بلکہ انہوں نے ملک ریاض کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا حامل میر صاحب کے انہوں نے شو میں کہا تھا ملک ریاض تو ہر ایک کو وہ کر لیتا ہے کانہ کر لیتا ہے یہ کلپ ہے ان کا کہیں کہ میں بھی دوں گا آپ کو آپ کو تو زیادہ کیئر فل ہونا چاہیے تھے کہ ملک ریاض مجھے کانہ نہ کر سکے میری فیملی کو نہ کرے میرے اوپر کوئی ایسے کام نہ ہو جائیں آپ کو اگر ڈی جی ای ایسی بتانے کے لیے آیا ہے تو you must appreciate that کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا اور یا ان کو آسم منیر صاحب کو منع بھی کیا گیا تھا سمجھایا گیا تھا کہ سر آپ کو کیا پڑھی ہے آپ جائیں گے وزیراعظم کو بتائیں گے تو پرابلم ہو سکتے آپ کے لیے وہ آپ سے نراز ہوں انہوں نے کہ جی ہوتا رہے میرا یہ کام ہے اگر ڈی جی کے طور پر میں ان کو بتاؤں کہ کون سے خطرات آپ کی فیملی اور آپ کے گھر کوئے سکتے ہیں be careful انہوں نے کیا کیا انہوں نے فوراں ان کو وہاں سے ہٹا دیا نو مہینے بعد اب تین سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے آپ نے نو مہینے بعد جب کسی کو ڈی جی ای ای ایسی سے ہٹا دیا تو definitely آپ کے کلیگ ہیں آپ کے بیج میٹس ہیں بینڈ اپ برادرز ہیں پوری فوج میں کیا impression جاتا ہے کہ کس کے ساتھ پرابلم ہو کہ پریمیسٹر نے ان کو ہٹا دیا نو مہینے بعد سو چلیں وہاں تک بات بھی ہو گئی وہ ٹھیک ہے جو پریمیسٹر نے کر لیں پھر جب آپ کا جو سب سے بڑا میرا خیال ہے جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے خود یہ کام کیا کہ جب ایک نئے آرمی چیف کے اپنیمنٹ ہو رہی تھی اس وقت ان کو ڈسون کرنا چاہیے تھا جیسے اب بخاری صاحب نے کہا اب عمران خان صاحب نے ڈسون کیا دو چاہ دن پہلے کہ یہ فوج کا مسئلہ میرا کوئی کام بلکل خان صاحب نے بڑی وائز اپروچ کی انہوں نے لیے انہوں نے وائز سٹانس لیا ہے لیکن یہ سٹانس لینے میں دو سال وہ ہو گئے لیٹ ہو گئے یہ سٹانس انہیں دو ہزار بیس میں لینا چاہیے تھا